اگلی ویڈیو اس کا نام مختار بن ابی عبیدہ بن مسعود سکفی ہے یہ جلیلت القدر صحابی سیدنا ابو عبید بن مسعود سکفی کا ناخلف بیٹا ثابت ہوا جس طرح سیدنا نوح کا ایک بیٹا ان کا نہ بن سکا ایسے ہی یہ شخص بھی جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود راہ راست پر ہونے کے بعد بھٹک گیا یہ شخص جاہل بھی نہیں تھا بلکہ اپنے وقت کا زبردست عالم دین تھا اس کی تین شادیاں ہوئیں اور تینوں جلیل القدر صحابی اکرام کی بیٹیاں کی اس کی رشتہ داریاں خاندان نبوت سے بھی ملتی تھی مگر اس کا ظاہر باطن سے مختلف تھا یہی وجہ ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد اس کے ذہن میں فطور پیدا ہوا اور وہی آنے کا دعویٰ کر دیا مختار سکفی کی ولادت حجرت کے پہلے سال ہوئی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے اور آپ سے روایت بیان کرنے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا ابتدا میں یہ شخص علم و فضل نیکی اور تقویٰ کے ساتھ مشہور تھا لیکن بعد میں یہ خب سے باطن کا شکار ہوا یہ ماز دنیا سازی کے لیے علم و تقویٰ کا لبادہ اڑے ہوئے تھا آغاز میں یہ خارجی مذہب رکھتا تھا خوارج وہ تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اور اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر کہتے اس وقت یہ شخص اہل بیعت اور خاندان نبوت سے سخت اناد رکھتا تھا لیکن سیدنا حسین کی شہادت کے بعد جب مسلمان نہائیت رنجیدہ اور غم و غصے میں تھے اس وقت اس نے اس کیفیت سے بھرپور فائدہ اٹھایا ایک منصوبہ بندی کے تحت اہل بیعت کی محبت کا دھمبر نہ شروع کیا ایسے جذباتی ماحول میں اس نے اعلان کیا کہ میرا مشن قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے انتقام لینا ہے اس بات پر اس کی تحریک کو اتنا فروغ حاصل ہوا کہ آہستہ آہستہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا بسرہ اور حجاز مقدس کے سوا ان تمام ممالک پر قبضہ کر لیا جو سیدنا ابن زبیر کے زیرے نگی تھے کوفہ اور دوسرے شہروں پر اپنی عملداری کو مستحکم کرنے کے بعد مختار نے اپنے مشن کے مطابق ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور آپ کے ساتھیوں کے قتل و غارتگری میں شریک تھے لیکن دراصل وہ اپنی حکومت کا تخت مضبوط کرنے کی تغداؤں میں لگا ہوا تھا لیکن نام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا استعمال کر رہا تھا مختار بن عبیت سقفی نے سیدنا حسین کے قاتلوں کے بارے میں بڑا شاندار کارنامہ سر انجام دیا لیکن آخر میں دعویہ نبوت کر کے یہ مرتد ہو گیا کہنے لگا میرے پاس جبریل امین آتا ہے اور مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحیل آتا ہے میں بدور نبی مبوس ہوا ہوں علامہ جرال الدین سیوتی تاریخ الخلافہ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کے دور میں مختار سقفی نے دعویہ نبوت کیا تھا آپ کو جب اس کے دعویہ نبوت کی خبر ملی تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا جو مختار پر غالب ہوا اس کے دعویہ نبوت کی وجہ بعض مورقین نے یہ لکھی ہے کہ جب مختار نے قاتلین حسین کو تحس نحس کر کے انہیں قتل کر دیا تو ہر طرف اس بات پر خوشی کا اظہار ہو رہا تھا اور مختار سقفی کو بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا اس کی شہرت کو چار چاند لگ چکے تھے اسی دوران کچھ کمزور عقیدہ لوگوں نے مختار کی ہاشیہ نشینی اور قربت حاصل کرنے کے لیے ایسی چاپلوسی کرنا شروع کر دی جس نے اسے پہاڑ پر چڑھا دیا بعض خوشامدیوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اتنا بڑا عظیم کام جو آلہ حضرت مختار کی ذات سے قدسی صفات کے ساتھ ظہور میں آیا ہے نبی یا وحی کے بغیر کسی بشر سے ممکن ہی نہیں اس خوشامد نے بلاخر اس کا دماغ مزید خراب کر دیا اس کے دل اور دماغ میں انانیت عظمت اور بزرگی کے جراسیم پیدا ہونے لگے جو دن با دن بڑھتے گئے اور آخر کار اس نے خیانت کی جرت کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اپنے تمام مقاتیب اور خطوط پر مختار نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ بھی لکھنا شروع کر دیا وہ یہ بھی کہتا تھا کہ خدا برطر کی ذات نے میرے جسم میں حلول کیا ہے اس چخص کا تعلق بنسکیف سے تھا ترمزی شریف میں دو ہزار دو سو بیس نمبر پر عبداللہ بن عمر سے نبی کریم کا فرمان منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنسکیف میں سے ایک جھوٹا اور ایک ہلاک کرنے والا ہوگا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ السحدیس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ قذاب اور جھوٹے شخص سے مراد مختار بن ابی عبید سقفی اور ہلاک کرنے والے سے مراد حجاج بن یوسف ہے اسی طرح کسی نے سیدنا عبداللہ بن ابن عباس سے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ سچ کہتا ہے ایسی وحی کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے قرآن پاکی سورہ اعراف کی آیت نمبر ایک سو اکیس میں دی ہے کہ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات الکا کرتے ہیں ناظرین مختار سقفی کی کامیابیوں پر نظر دوڑائیں تو اس نے جتنی بھی کامیابییں حاصل کی تھی وہ سب کمانڈر ابراہیم بن اشتر کی بدولت حاصل کی تھی وہ ایک زبردست سپہ سالار تھا اس کی علاہدگی کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا ابراہیم کی علاہدگی کے بارے میں علامہ عبدالقادر بغدادی اپنی کتاب الفرق بیند الفرق میں لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم اشتر کو اس بات کا علم ہوا کہ مختار نے اللہ الاعلان نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ اس سے الگ ہو گیا اور اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اس کے بعد وہ بلاد جزیرہ پر قبضہ جمع کر وہی بیٹھ گیا ابراہیم بن اشتر کی رفاقت سے محروم ہونے کے بعد مختار کی قوت مدافعت بہت کم ہو گئی اس بات سے حاکم وقت مصحب بن زبیر نے فائدہ اٹھایا اور کوفوں پر حملہ کر دیا حرورہ کے مقام پر شکست کھانے کے بعد مختار قصر امارت میں محصور ہو گیا اور مصحب ابن زبیر نے چار مہینے تک قصر امارت کا محاصرہ کیے رکھا ضروریات زندگی کے رسد بالکل کاٹ دی جب محاصرہ کی سختی ناقابل برداشت ہو گئی تو مختار نے اپنے لشکر کو باہر نکل کر لڑنے کی ترغیب دی مگر صرف اٹھارہ آدمیوں کے سوا کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوا آخر کار مختار نے اپنے اٹھارہ آدمیوں کے ساتھ قصر امارت سے نکل کر مصحب کے لشکر پر حملہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے اٹھارہ ساتھیوں سمیت حلاق ہو گیا یوں یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار سٹھ سٹھ ہجری کو ماہ رمضان میں اپنے انجام کا پہنچا ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی کہاں نبوت کا دعویٰ کرے یا شب دعویٰ یا کوئی سپاہ سالہ یا کوئی حاکم وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا ہر طرح کے جھوٹے اور قضاب تاریخ میں گزر چکے ہیں جب کوئی آپ کو ایسے برگلانے کی کوشش کرے تو آپ تاریخ دیکھئے آپ کو اس طرح کا کردار تاریخ میں مل جائے گا دعا ہے کہ کوئی بھی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے ہتھیں چڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کریں اس سلسلے کی اگلی ویڈیو کے لیے ریال فیس میڈیا دیکھتے رہیے